جی ہمارا جو topic ہے lecture کا وہ ہے causes law تو causes law آپ کو کیا کہتا ہے ابھی تک آپ نے electric flux کے بارے میں پڑھ لیا اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ electric flux کیا ہوتا ہے اب اگر آپ close surface کے اندر آپ نے electric flux پڑھا کہ close surface کے اندر electric flux کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ causes law آپ کے پاس کیا ہے تو causes law آپ کے پاس یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھو آپ ایک سفیریکل سرفیس کنسیڈر کرو اور آپ نے ایک چارج رکھا ہوا کسی بھی ریجن کے اندر اور اس کے گرد آپ نے ایک سفیریکل گوشین سرفیس کنسیڈر کی ایک امیجنری سرفیس آپ نے کنسیڈر کی تو جب چارج آپ کے پاس اس کے سنٹر کے اوپر ہوگا سفیر کے تو الیکٹریکل فیلڈ اگر آپ دیکھو تو ہر جگہ پہ نارمل ٹو دا سرفیس ہوگی اور وہ کونسٹنٹ ان میگنیچوڈ ہوگی نارمل ٹو دا سرفیس ہے اور کونسٹنٹ ان میگنیچوڈ ہے اچھا اس کے بعد کہا ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھنی ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ پوزیٹیف چارج کیو اس سراؤنڈڈ بائی ان امیجنری سرفیس آف ریڈیس آر اپنے ایک پوزیٹیف پوائنٹ چارج کیو لیا اور جس نے سراؤنڈ کیا ہوا ایک امیجنری تو توتل الیکٹرک فلکس اس سراؤنڈ میں کس کے برابر ہوگا آپ کے پاس انٹیگرل ای ڈوٹ ڈی ا کے برابر ہوگا اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس جو الیکٹرک فیلڈ آف تا پوائنٹ چارج ہے is ڈیریکٹیڈ ریڈی آؤٹورڈ اٹ آل ٹھا پوائنٹ آنڈ سرفیس آف دی سفیر سرفیس آف دی سفیر کے اوپر ہر پوائنٹ پر اگر آپ نے electric field کی direction find کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس radially outward direction میں ہوگی اس کے بعد ہے کہ direction of the area element d a is along the electric field e and theta is equal to zero direction of area element d a ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگی along the direction of electric field e ہوگی اور آپ کے پاس اس case میں theta جو ہے وہ 0 ہوگا theta 0 ہوگا تو آپ کے پاس یہ جو integral e dot d a تھا وہ e d a کے برابر ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا ای is uniform on the surface of the sphere ای is uniform on the surface of the sphere تو 5 e is equal to e d a ہو جائے گا اس کے بعد ہے کہ substituting for integral d a is equal to 4 pi r square اگر آپ کے پاس integral d a is equal to 4 pi r square ہے اور ای آپ کے پاس 1 over 4 pi epsilon not q divided by r square کے برابر ہے تو 5 e equal ہو جائے گا 1 over 4 pi epsilon not q by r square اور آپ نے اس کے ساتھ area جو ہے وہ 4 pi r square multiply کرا دیا 4 pi کو 4 pi سے آپ نے cancel کر دیا تو آپ کے پاس جو flux تھا وہ کس کے برابر بچ گیا q over epsilon not q is the charge enclosed by that surface تو آپ کے پاس جو یہ equation ہے اس کو ہم کہتے ہیں gauses law یہ جو equation آپ کے پاس i phi is equal to q over epsilon not this is called as gauses law gauses law کی statement اگر آپ اس equation سے دیکھو تو وہ کیا بنتی ہے کہ one flux through the closed surface is equal to one over epsilon not time the total charge enclosed by that surface ٹھیک ہے اچھا gauses law for arbitrary shaped surfaces اچھا for arbitrary shaped surfaces کے لیے gauses law جو ہے وہ ہم کس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے یہ arbitrary shaped surface لی اس کی ایک surface کو a1 کہہ دیا ایک کو a2 کہہ دیا ایک کو a3 کہہ دیا تو net electric flux جو ہوگا وہ same ہوگا through all the surfaces ہر surface کے اوپر net electric flux کی value same رہے گی تو it is seen that electric flux electric flux is same for the closed surfaces a1, a2 and a3 a1, a2 and a3 کے لیے آپ کے پاس جو electric flux ہے اس کی value same رہے گی gauses law آپ کے پاس کیا کہتا ہے آپ کو کہ اگر q charge enclosed by an arbitrary closed surface ہے تو جو total electric flux ہوگا وہ اس closed surface کے about وہ کس کے equal ہوگا وہ آپ کے پاس equal ہوگا e.da that is equal to q enclosed divided by epsilon not ٹھیک ہے q enclosed کا مطلب ہے کہ جتنا charge آپ کے پاس enclosed اس کے اندر تو q enclosed جو ہے وہ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ اس کو inside the closed surface charge کو ڈینوٹ کر رہا ہے اوکے اس کے بعد ہے discussion of gauses law gauses law کی تھوڑا سی یہاں پر ہم discussion کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو total electric flux ہے through the closed surface وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے charge enclosed by the surface and the charge present outside the surface will not contribute to the flux inside the surface جو charges ہیں ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرے گا جو outside the charges ہیں ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا وہ electric flux کے اندر contribute نہیں کرے گے اور shape of the closed surface جو ہے وہ آپ نے اس کو آپ arbitrary choose کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی ہے اس کو سفیر لیں ٹھیک ہے یا کسی بھی اور cylinder کی فارم میں لے لیں یا کسی بھی اور arbitrary فارم میں لے لیں it depends upon you جو total electric flux ہے وہ independent ہے کس چیز کے location of the charges inside the closed surface جو آپ کے پاس charges ہیں ان کی location کے وہ independent ہے اچھا اس کے بعد آپ کے پاس جو next point ہے وہ کیا ہے کہ imaginary surface is called the Gaussian surface ٹھیک ہے آپ نے جو imaginary surface consider کرنی ہے اس surface کو آپ نے نام دینا ہے Gaussian surface کا اب جو shape ہے Gaussian surface کی وہ آپ جو ہے وہ choose کر سکتے ہیں وہ depend کرتے ہیں کہ آپ کے پاس charge configuration کیا ہے kind of symmetry کیا ہے ٹھیک ہے جس میں charge exist کر رہا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں ان کے اوپر وہ depend کرتی ہے electric field is spherical symmetric for a point charge ٹھیک ہے point charge کے لیے جو electric field ہوتی ہے وہ spherical symmetric ہوتی ہے therefore spherical Gaussian surface is chosen ٹھیک ہے تو اگر ہم spherical کی بات کریں تو spherical Gaussian surface لیں گے اگر ہم cylindrical لیں گے یا پھر ہم planer لے سکتے ہیں Gaussian surface یا پھر ہم کسی بھی اور طرح کی charge configuration لے سکتے ہیں وہ depend کرتا ہے point ہے وہ ہے electric field is due to the charges present inside and outside the Gaussian surface but the charge آپ کے پاس Q enclosed ہے ٹھیک ہے یہ subscribe میں ہوتا ہے Q enclosed یہ denote کرتا ہے کہ charges ہیں وہ لائے کرتے ہیں only inside the Gaussian surface ٹھیک ہے electric field کس وجہ سے ہوگی آپ کے پاس charges جس present ہے inside یا outside the Gaussian surface ٹھیک ہے اگر outside بھی charges present ان کی وجہ سے بھی field تو ہوگی لیکن charge جو enclosed denote کرتا ہے کہ آپ کے پاس inside the Gaussian surface کتنے charges لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو Gaussian surface cannot pass through any discrete charge but it can pass through the continuous charge distribution ٹھیک ہے یہ کسی discrete charge میں سے pass نہیں کرے گ Gaussian surface لیکن کسی continuous charge distribution میں سے یہ پاس کرے گی ٹھیک ہے it is because very close to the discrete charges the electric field is not well defined ٹھیک ہے اگر discrete charges کے بہت ساتھ close چلے جائیں تو electric field وہاں پر well defined نہیں رہتی غاز زلہ جو ہے آپ کے پاس گولم زلہ کی ایک اور فارم ہے اور یہ آپ کے پاس applicable ہوتی ہے charges in motion اگر charges move کر رہے ہیں تو ان کے اوپر غاز زلہ applicable ہوتا ہے اور اس reason کی وجہ سے جو ہے غاز زلہ کو treat کرتے ہیں گولم زلہ کی موڈ جنرل فارم کے طور پر ٹھیک ہے ون ہے ایک سرفیس ای ٹو ہے ٹھیک ہے سرفیس ای ون کے اندر ایک charge پلاس چارج پڑا ہوئے ہے اور سرفیس ای ٹو کے باہر دیکھیں تو ایک مائنس کیو چارج ہے اور اس طرف باہر دیکھیں تو پلاس کیو چارج ہے اور اسی طرح ایک یہ سرفیس ہے آپ کے پاس ریکٹینگولر سرفیس ہے اس کے اندر آپ کے پاس دو ترہ کے چارج پر پلاس کیو چارج ہے اور مائنس کیو چارج ہے پلاس فائی کیو اور اس کے باہر آپ کے پاس مائنس ٹین کیو چارج موجود ہے فگر اے میں آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے ایک ایک سرفیس سرفیس ایک ایک کیو انکلوز ہے تو اس کا مطلب ہے جو الیکٹر فلکس ہوگا تو آپ کے پاس کیو ایپس نوٹ اکارڈن تو دا گاؤز لیکن اے ٹو کے اندر کوئی چارج انکلوز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فلکس ہے وہ آپ کے پاس زیرو ہوگا دیکھو اس کے اندر کوئی بھی چارج نہیں ہے اس کے اندر فلکس ہے وہ زیرو ہو چاہے گا فگر بی جو نیٹ چارج اندر کیو ہے وہ 3 کیو ہے آپ کے پاس چارج اندر کتنا ہے پلاس 5 اور مائنس 2 پلاس 5 مائنس 2 آپ کے پاس پلاس 3 کیو چارج ہے اس کے اندر آپ کے پاس تو جو ٹوٹل الیکٹر فلکس ہے اس کیو میں وہ آئے گا آپ کے پاس 3 کیو ڈیو 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 ایپسیلون نوٹ تو جو چارج ہے چارج مائنس 10 کیو جو ہے وہ آوٹ سائید دی کیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ کونٹریبیوٹ نہیں کرے گا ٹوٹل فلکس ٹھو سرفس آف دی کیو میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ ہاں پر کونٹریبیوٹ نہیں کرے گا یہاں پر آکے مارا یہ لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اگر اس لیکچر میں آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹس کے اندر میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much